اس رو کا ایک اور بڑا مشن جو ہے خامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ایک کر کے انترکش کی دشاہ میں ہمارے خدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس رو کا ایک اور بڑا مشن ہے اور اس وقت دیکھئے ہم نے کل بھی آپ کو جانت کاری دی تھی کے کس پرکار سے جو ہمارا جندریان ہے اس کی دشاہ میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک اور یہ بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے دھیمے دھیمے کہ ہندوستان کی جو طاقت ہے وہ پورا وشو اب مان رہا ہے انترکش میں گیوم مطر کو اس طرح جو ہے بھیجنا جا رہا ہے اور اگلے سال یہ مشن لانچ ہو جائے گا گگنیان جو کافی سالوں سے آپ سمتے آ رہے ہیں الگاتار لگ بھر دو چار سال اس بات کو ہو گئے اور آخری میں یہ لانچ ہو جائے گا اور دو مشنز یہ ہوں گے اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ مشن جو ہے مانا ورہت ہوگا مطلب رو بوٹ جائے گا اور پورا پرکشن کرے گا سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کس پرکار کی وہاں پر دھرتی ہے کیا پانی موجود ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس طرح انترکش میں بھیجے گا رو بوٹ یوم مطر جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کل بھی ہم آپ کو لگاتار جان کری دی رہے تھے کہ چندریان کے مادے ہم سے کس پرکار سے اب ہم ایک بار پھر سے وشو کے اگرنین دیشوں میں شمار ہو چکے ہیں جو چند دیش ہیں جو اس وشو میں اتنے زیادہ جانکار ہیں اور ایک بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بات جب اس رو کی آتی ہے تو اس رو جو ہے بہت کم بجٹ میں اس پرکار کا یہ جو مشن ہے اس کو سفلتہ پوربک کر پاتا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اس رو کا ایک اور جو بڑا مشن ہے وہ سال کے انترم تک پورا ہو جائے گا مشن آپ یومتر کی امباد کر رہے ہیں اور اس میں دیکھئے مانو رہتہ جو رو بوٹ ہے وہ وہاں پر جائے گا اور کس پرکار سے پرکشن کرتا ہے نئی نئی سطحوں کو خوشتا ہے سوفٹ لینڈنگ کی بھی ہم نے آپ کو بات کی تھی کل بتایا تھا کس پرکار سے سوفٹ لینڈنگ کتنا مہاتفون ہوتا ہے اور ورون ہمارے ساتھ جد گئے ورون کیا یہ جتنی بھی یوجنہ ہیں جیسے کہ اس رو کیا ہم بات کر رہے ہیں یہ پہلے سے ان کی تیاری کی جا رہی تھی یہ مطلب اچانک سے بیک ٹو بیک کا دوہزار تیس لگتے ہی اس پرکار کی جو یوجنہ ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں نہیں دیکھیں تیاریاں اس پرکار کے مشنز کی پہلے سے کی جاتی ہیں اور یہ جو پلان تھا وہ دوہزار سولہ سے پائپ لائن میں تھا اور یہ صاف ہے کہ اگلے کچھ چڑھوں میں اور خاص کا اس پرکار کے جو مادہم ہے اس کو اپنانے کے پرکریا اس روپ لگاتار کرتا آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ چندرین دو کی بات کرے اور اب چندرین تیم کی بات کرے تو اس پرکار کے جو مشنز ہیں اس کو آگے بڑھانے کے پیچھے ایک کارن سمجھئے شاید یہ سمجھانی کی پرکریا ہے کہ بھارت کس طریقے سے انترکش میں اپنے پروت کو بڑھانی کے لگاتار پریاس کر رہا ہے بھارت کس طریقے سے سکشم ہے کہ وہ یہ سمجھا پائے لوگوں کو کہ ہم لگاتار تکنی کی روپ سے وقصت ہو رہے ہیں اور خاص کر ان وقصت دیشوں کو یہ سمجھانی کی پرکریا کہ ہم اب اپنے آپ میں آتنر بھر ہیں اور ہم اپنی پرکریا کو آگے بڑھا رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ سوچی سیٹلائٹنگ کے طور پر ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ جس طریقے کی استطیق ہوتی ہے چاہے وہ پروپرل موڈل ہو یا پھر لیڈر موڈل روبر ہو اس وقع کی استطیق سے ہم بہت زیادہ کئی نے کئی ہائی ٹیک ہوتے نظر آئیں گے ہماری نیٹ ورکنگ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی نظر آئے گی اور آنے والے دنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مل کا پتھر ثابت ہونے والا ہے اس وقع کے مشہ صاحب نے بہت صحیح کہا کہ پہلے سے تیاریوں کے بعد ہی کی جاتے ہیں لیکن ہاں سفر پرکشن ہونا اور اس دشاں میں آگے بڑھنا مشہ طور پر بھارت کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے دنیا کی نظروں میں یہ بتائیے ورون کی پرانی گلتیوں سے ہم نے کیا سیکھا ہے کیونکہ دیکھیں پشلی بار وہ بہاوک تصفیح تو پورے ہندوستان کو یاد ہے کہ کس پرکار سے ایک پردانونتری خود گئے اور انہوں نے گلے لگایا تھا آپ کو لگتا ہے کہ ان گلتیوں سے ہم تھوڑا سیکھیں کیونکہ دیکھیں ہم تو اکرینی ہیں اور لگاتار بہتر دشاں میں کام کر رہے ہیں تو ان میں نشی طور پر صدار بھی ہوا ہوگا دیکھیں نشی طور پر گلتیاں ہوتی ہیں اور شاید یہ ایسی ٹیکنکلی میسٹکس ہوتی ہیں جس کے بارے میں شاید کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا جب بھی کوئی سائنٹس یا جب بھی کوئی پرکاریا میں کسی پروسس کھلایا جاتا ہے تو ایسے میں مانوے بھول کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہ کے برابر ہوں لیکن تب بھی یہ شاید ٹیکنکل اتنے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے دیشوں نے خاص کریا اگر ناسا کی بات کریں کئی سارے مشنز ایسے ہوئے جو وہاں پر فیل بھی ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ ان سے سیکھ کر انہوں نے اس مشنز کو آگے بڑھایا اگر ہم بھارت کی بات کرے ایسروں کی بات کریں تو ایسروں لگاتار پچھلی بار کی گلتیوں سے سیکھتا ہوا نظر آیا اور یہ بھی سمجھتا نظر آیا کہ آخر کامیاں کہاں رہ گئیں ایک بہت کس پشت بات ہے کہ جب بھی کوئی گلتی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ آخر کامیاں کہاں رہ گئیں اور اسی ادھار کو اسی بھول کو صدھار کر اور پھر آگے پریاس کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس لفلتہ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس پرکار کی ستتی بنے گی نئے چیزیں سامنے نکل کے آئیں گی اور بہت حد تک بھارت انترش شیطر میں خاص کر ایک نیا میل کا پتھر ثابت کرنے والا ہے اور شاید اس پرکار کی چیز کو رشت طور پر پوری وشف کے سامنے ایک الگ تصمیل ہم لوگ رشت کرتے ہیں لیکن اگر بات اس خاص مشن کی کرے اس کو مشن گنگایاں کہا جا رہا ہے اور اس کے تحت جو روبوٹ بھیجا جا رہا ہے اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں کوئی جانکاری کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری طریقے سے مانو رہت یہ مشن ہونے جا رہا ہے دیکھیں مانو رہت مشن ہوگا لیکن اس پرکار کی چیزوں سے ایک پاعدہ یہ رمیگا کہ بہت پروز پچرز ہم کو مل پائیں گی کہیں نہ کہیں نیٹ پرکنگ کے شطر میں جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں بہت سب تک بہت جانکاریاں نہیں تھی لیکن یہ روبوٹک بلکل دیکھئے ہے کیونکہ اب یہ صدار کی بھی ایک نشط اور پرکوشش ہوگی اور تمام جانکاری ورون اپنیتی بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں